اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا جب تک ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجتا جب تک کوئی نبی نہیں آتے کوئی سمجھانے والے نہیں آتے اللہ اس پر عذاب نہیں بھیجتا پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہا مانو ہر نبی جو آئے یہی پیغام لے کے آئے سب سے بڑا پیغام کیا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو ہر نبی کا اصل پیغام یہ ہے جب جب بھی دنیا میں شرک شروع ہوا یا گناہوں میں ملاوث ہوئے ہر نبی آئے تو یہی دعوت دیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو یہ انسانیت کو پیغام ہے ہم سب اسی ایک رب کی عبادت کرے جو اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام نے کیا کہا میرا کہا مانو مطلب میں جو طریقہ لے کر آیا ہوں میں جو باتیں بول رہا ہوں میری بات مانو میری اتبا کرو میری اطاعت کرو پھر اس کے بعد کیا کہا نوح علیہ السلام نے ان کی قوم سے کہ دیکھو تم اگر ایک اللہ کی عبادت کرے اور رسول کی اطاعت کرے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اب تک کے پورے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر اس میں دیر نہیں ہوتی نوح علیہ السلام اپنے قوم کو کیا ہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے پھر کیا بولے نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا دیکھئے نوح علیہ السلام کیسی دعوت دے رہے سورہ انقبوت آیت نمبر چودہ اگر آپ نکالیں گے نا اس میں نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال دعوت دیئے اس زمانے میں عمر لمبی ہوتی تھی آدم علیہ السلام بھی تقریبا ہزار سال زندہ تھے تو نوح علیہ السلام تو ساڑھے نو سو سال دعوت دین کا کام کرے اللہ اکبر کتنی بڑی مدت ہوتی ہے ساڑھے نو سو سال سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے کیا کہا آئے میرے پروردی گھر میں اپنے قوم کو رات دن تیری طرف بلایا رات دن محنت کرے نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کیسا رات نے دیکھے دن نے دیکھے جب موقع ملا جہاں موقع ملا صرف ایک ہی مشان اللہ میں تیری طرف بلایا اللہ کی طرف بلانا اپنی طرف نہیں کسی بزرگ کی طرف نہیں کسی شخصیت کی طرف نہیں کسی جماعت کی طرف نہیں بلانا ہے سب کو ایک اللہ کی طرف پوری انسانیت کو بلانا ایک اللہ کی مانو بھائی ایک اللہ کی عبادت کرو بھائی یہ ہماری دعوت ہے یہ نبیوں کی دعوت تھی اور آج بھی ہماری دعوت یہی ہونا ہمارے لئے دعوت کا طریقہ یہاں سے ہم لوگوں کو ایک نمونہ ملتا ہے ہم سب ایک اللہ کی طرف بلانے والے بنیں یاد رکھو اس کے بعد فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارَا مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے ساڑھے نو سو سال نوہ علیہ السلام بلاتے گئے یہ ان کی قوم بھاگتے رہی بھاگتے رہی ان سے دور دیکھو نوہ علیہ السلام کی قوم کیا کر رہی تھی نوہ علیہ السلام دعوت دے رہے وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال رہے اور کیا کر رہے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال رہے پھر اپنے کپڑوں کو اوڑ لیے سروں پر قبرے ڈال لیے یا آرام کر لیے سو گئے لیکن ان کی بات سننا بھی پسند نہیں کرے اللہ اکبر آج بھی ہوتا ہے جب ہم حق بات بولتے ہیں ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو لوگ سنتے نہیں کانوں میں تو انگلیاں نہیں ڈالتے لیکن کیا بولتے کہ نہیں بھئے ان کی باتیں نہیں سننا یہ فلان کے ہیں یہ فلان جماعت کے ہیں فلان مسئلہ کے ہیں اس لیے ان کی باتیں سننا نہیں ان کی اجتماع میں جانا نہیں اس طرح کی باتیں آج بھی ہوتی ہے دعوت دینے کا کیا کیا طریقہ اپنا ہے نو علیہ السلام اعلانیاں کھل کے بھی بولے سب کے سامنے بھی بولے اونچی آواز میں بھی بولے اور چپ کے چپ کے بھی بلائے جو جہاں ملا اس کو سمجھاتے گئے گھروں میں جا کے بلائے چپ کے بھی سمجھائے اور اعلان کر کے بھی صرف اجتماع کر کے ہی نہیں بلکہ اکیلے اکیلے میں بھی جب ملتے تھے چپ کے چپ کے بھی کیا ہے نو علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے